ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے میک اپ والا ویڈیو تو دیکھئے ابھی میں نہا کر آئی ہوں اور آج میں بتاؤں گی کہ سمپل میں میں ریلی کیسے ہوتی ہوں تو دیکھئے سب سے پہلے ہم اپنے چہرے پہ گلاب جل لگا رہے ہیں اور یہ میں ہمیشہ ایسے ہی میک اپ کرتی ہوں اور زیادہ تو ہم میک اپ نہیں کرتے اور یہ دیکھئے یہ ہے سنی ہربل کا فیرنس کریم تو یہ وومن کے لئے بھی آتا ہے اور مین کے لئے بھی آتا ہے تو یہ ہے ہومیوپیتھک میڈیسین ہے یہ اور کوئی بھی کریم لگاؤ تو سیم ہی رہتا ریجلٹ ہم کو تو کچھ چینل نہیں لگتا تو میں یہ ہی یوز کرتی ہوں اور ایسے تو میں روز میک اپ نہیں کرتی اور نہ ہی میں سمپل میک اپ بھی ہو تو میں گھر پہ رہتی ہوں تو کوئی کریم وغیرہ نہیں لگاتی تو آج مجھے کہیں جانا تھا اسی وجہ سے دیکھیں میں میک اپ کر رہی ہوں تو پہلے میں نے گلاب جل لگایا اور اس کے بعد یہ کریم تو اس کریم کو پہلے ہم پورے اچھے سے اپنے چہرے اور نیک پہ اپلائے کر لیں گے کیا کہ اچھے سے مل جائے اور بہت اچھے سے ملا لینا ہے آپ چاہو تو ہاتھ سے بھی ملا سکتے ہو یا پھر باقی کچھ سے بھی ملا سکتے ہو مجھے نہ ہی زیادہ میک اپ کرنا آتا ہے اور نہ ہی مجھے زیادہ میک اپ کرنا پسند بھی ہے تو اسی وجہ سے میں سمپل ہی میک اپ کرتی ہوں اور ابھی مجھے کہیں جانا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سمپل میک اپ کر کے بھی بینا فانڈیشن کے بھی آپ بہت اچھے لگ سکتے ہیں تو دیکھیں میرا کریم لگانا ہو گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کریم لگا کر ہی چہرے بھی کتنا گلو آ رہا ہے تو پھر بھی آپ اس کے بعد پو پاورڈر یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی لوز پاورڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میرے پاس جو ہے میں وائٹ ٹون کا فیس پاورڈر یوز کرتی تھی پھر وہ میرے پاس ختم ہو گیا تھا تو یہ ہے لیک میں کا فیس پاورڈر اور میں اسی کو اپنے چہرے پہ اپلائے کر رہی ہوں تو کریم لگانے کے بعد پاورڈر لگانے سے کیا ہوتا ہے نا کہ وہ ہمارا جو چہرہ ہوتا ہے وہ چپ چپا نہیں لگتا ہے تو دیکھیں ہم جو اس سارا پاورڈر تھا وہ ہم اپلائے کر لیں گے اس پہ اور اس کے بعد باری آتی ہے کاجل کی تو ہمارا جو چہرہ ہوتا ہے اس میں سب سے سندر ہماری آنکھیں ہوتی ہیں تو آنکھوں پہ کاجل تو لگانا بنتا ہے تو ہم پہلے آنکھوں پہ کاجل لگا لے رہے ہیں اور تو آپ لوگ کیسے میک اپ کرتے ہیں اور میرا آج کا میک اپ ویڈیو کیسا لگے گا آپ لوگ جب بتائیے گا کمنٹ میں میں سمپل ہی میک اپ ویڈیو بتا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہے جو ایک آلی بام لگانے سے پہلے ہم بام ہی لگا لیتے ہیں جب تھنڈے میں اگر ہم کو لپسٹک لگانے رہتا تھا تو میں بورولین یوز کر لیتی تھی اور اب بھی دیکھیں بورولین نئی تھا تو ایک آلی بام ہم لگا رہے ہیں تاکہ اور جو ہے وہ بار میں سوک نہ جائے اور اس کے بعد دیکھیں ہم بندی لگا لے رہے ہیں لپسٹک بار میں لگائیں گے اور کیونکہ لیڈی لوگ کا ہوتا ہے بندی ایک سوہاگن عورت کے لیے ہوتا ہے بندی منگل سوٹر سندور یہ سب بہت ضروری ہوتا ہے لگانا اور ان کے بنا تو میک اپ یا پھر ہیوی جوئرری یہ سب نہیں اچھا لگتا ہے یا پھر ہیوی کپڑا بھی نہیں اچھا لگتا ہے لیکن آپ کہیں جاؤ تو دیکھیں اس لئے میں میں سمپل ساڑی پہنی ہے اور بس سمپل سا ریڈی ہو رہی ہیں تو میں لگا لیا تھا لیکن پتا نہیں یہ ویڈیو کہاں روگیا تھا سائج میں نے سٹاپ کر دیا تھا بھیان نہیں دیا تو اب میں ریڈی ہو گئی ہوں پوری طرح سے اور پھر اب باقی ہے بالو کی تو میں اپنے بالو میں کنگی کر لیتی ہوں کیونکہ میرے بال اب بھی میں ناہا کر آئی تھی تو پوری طرح سے سوکھے نہیں تھے تو یہ سوک جائیں گے کچھ دیر میں اور تو میں بالو کو ایسے ہی رہنے دوں گی اور بعد میں پھر اس سے باندھ دوں گی بس سپل سا بس ایک ہیر پین لگا لوں گی بس ہو جائے گا تو ابھی دیکھیں میرے بال پہلے میرے بال بہت لمبے اور گھنے بھی رہتے تھے لیکن اچانک سے میرے بال بہت زیادہ جھرنے لگے لیکن اب میں اب مطلب دھیرے دھیرے میرے نئے نئے بال بھی اگرے اور جھرنا بھی کچھ کم ہو گیا اور جس ٹائم میرا آرہ ہوا تھا نا اس ٹائم سے میرے بال بہت جھر رہے تھے اور دیکھئے میرا یہ فائنل روک جو ہے ریڈی ہے تو آپ لو کو کیسا لگا میرا آج کا یہ ویڈیو جب بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور میں کیسی لگ رہی ہوں پلیز کمین کر کے